موسیقی اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدہ فیہا اور میں گلیمیکل سائی بھولوجیسٹ ہوں اگر بات کرتے ہوں وہ سی ای ڈی آپسیسی کمپلسی ڈس اوڈر کی تو بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری میں تو مقتلا ہے لیکن علاقہ نہیں کروا پا رہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بیماری ہے یا نہیں ہے انہیں صرف یہ پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا ہوں یا کچھ ایسے لوگ ہیں اس بیماری کو ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں اور بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو اپنی لائف کے لیے کانشنس ہیں اور اس کا علاج بھی کروانا چاہتے ہیں اور کروا بھی رہے دیتے ہیں کچھ فریمیلی جن کو اس طرح کی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے ایم ہی نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اگر سوچیں آ رہی ہیں تو خیر ہے میں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں جو خود کو میں ہے وہ سیف سٹیٹمنٹ دے رہتے ہیں لیکن وہ جو ہے اپنی سوچوں سے مجبور ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے جب کسی دوسروں کو بتاتے ہیں تو وہ جو ہے ڈرتے ہیں آپ ڈرتے کیوں ہیں اب وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کو بتائیں گے وہ مزاک اڑائیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو ہے کوئی بیماری ہے ہمارے بچے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے سوچوں کی بیماری ہے مجھے زیادہ سوچیں آتی ہیں تو آگے سے اس لیے دس پندرہ باتیں اور سنی پڑھتی جانے دو ایسی باتیں نہ کرو یہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے آپ کا وہم ہے شاکت ہے یہ کچھ نہیں نہیں ہے سیدھا تماغ سے جو ہے لائن پر لے کر آو بہانے کر رہے ہو گرامے باز ہو یہ ہے وہ ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے انہیں سننے کو اپڑتی ہیں اس طرح کی چیزیں انہیں سننے کو مل دیں گے اور پھر کیا کرتے وہ فیملی والوں کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے اکیتے جو ہے رہ رہے گر اپنی سوچوں سے جو ہے مجھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور شروع میں جب جو ہے اوہ سیدھی کی جو تھوٹس ہوتی ہیں وہ جو ہے بہت لیس لیل ہوتی ہیں اتنی خطرناک نہیں ہوتی لیکن جب وقت گزرتا اور جو ہے ان سے کنٹرول نہیں ہوتی پھر جو ہے کیا ہوتا ہے ان کی اپنی لائف میں ڈسٹرک بس آ رہی ہوتی ہے روز مرا کی زندگی میں ڈسٹرک بس آ رہی ہوتی کچھ کرنے کو دن نہیں کرتا سوچے آ رہی ہیں دن میں مختلف طرح کے خیال آتے ہیں آ رہے ہیں بسویس سے آ رہے ہیں مہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ان کی جو ہے پرسل لائف ڈسٹرک ہو جاتی ہے سوشل لائف ڈسٹرک ہو جاتی ہے جو جو بزنس کر رہے تو وہ ڈسٹرک ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے علاج نہیں کرواتے کیوں؟ انہیں پتے نہیں یہ بیماری ہے وہ صرف یہ سمجھ تک شاید جو ہے میں جو ہوں جو سوچے یہاں رہے ہیں شاید گراب نہیں وہے ہیں یا انہیں جو ہے بعض دفعہ لوگ سے ہی قائدنی نہیں کرواتے کیونکہ وہ جن سے پوچھتے ہیں انہیں بھی نہیں بتا ہوتا کہ یہ واقعی بیماری ہو سب سب تو اس لیے وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ ڈراما ہے یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ ایسے ہیں انگیری یہ کہہ دیتے ہیں وہ باتوں کا ان کو مزار کا نشانہ بھی بناتے ہیں تو یہ جو ہے OCD زیادہ سوچنے کی بیماری ہے جس میں جو ہے انسان کو مختلف طرح کے خیالات آتی ہیں اور وہ انسان ان خیالات کی جو ہے وہ مند میں آ کر رہے ہیں مختلف طرح کا لیاکت کا عدد ہے جو بھی سوچ آتی ہے وہ اس سوچ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ یہ ہے اس سوچ کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اب ان کی جو ہے حالت دیکھنے مالی ہوتی ہے کتنی بے چینی ہوتی ہیں کہ ان پریشانی کا عالم ہوتا ہے صحیح سے کنسنٹریٹ نہیں کرواتے عجیب سے خیالات جو ہے مزید پیدا ہوا رہتی ہیں اور جب وہ ہاتھ دھو لیتے ہیں مثال کی طور پر اگر جو ہے وہ ہاتھ دھونے کا خیال آ رہا ہے اگر ہاتھ دھو لیتے ہیں تو انہیں جو ہے ریلیف مل جاتا ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے لیکن پریشانی ختم ہو جاتا ہے پریشانی ختم ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ جو ہے اگر جن کو زیانہ سوچیں آتی ہیں وہ جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں چاہے وہ ڈاکٹر جنرل مائیڈگل سپیشیلسٹ ہو سائیکیٹریسٹ ہو سائیکولوجسٹ ہو وہاں سے اپنا علاج کروانے کی کوشش کریں وہاں سے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایکٹر میں اسے پرابلم ہے کیا کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسے جو ہے سوچیں آ رہی ہیں اس کو کون سی بیماری کہتے ہیں اور یہ اس بیماری کا کیا طریقہ گار ہے جب اس سے پتا چل جائے گا کہ اس بیماری کا یہ نام ہے اس بیماری کے علاج کا یہ طریقہ گار ہے پھر بھی وہ اس بیماری کے علاج کیلئے اس طریقہ گار کی منامل کریں تاکہ وہ جو ہے اپنی زندگی جو ہے اچھی طرح مزار سکیں اگر وہ جو ہے اکینے ہی اس بیماری سے لڑتا رہا تو ایک ٹیک ایسا آئے گا کہ اس کی سیلپ اسٹیم ٹوٹلی لوگ ہو جائے گی بیماری پی کے اوپر آ جائے گی اور جب جو ہے بیماری پی کے اوپر آ جائے گی تو سب سے پہلے اس کی ڈیلی پوٹین پھر جو ہے اس کی پرسنل لائف پھر اس کی سوشل پھر اس کی اوکوپیشن لائف جو ہے ڈیسٹرب ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے اسے جو ہے وہ سیلی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی سائکولوجیکل پروم کو فیس کرنا بڑھ سکتا ہے تو بجائے اس کے آپ جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ ذہنی امراض میں مقتلہ ہوں تو اسی ٹائم جب بھی آپ کو سوچیں اور آپ کو سوچوں کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں تو آپ جو ہے کسی سائکولوجس کے پاس جائیں کسی سائکیٹریس کے پاس جائیں تاکہ جو ہے آپ اپنا علاج کروا سکیں تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی اسی بھی تیسر کا قویشن ہے ہم لیڈر کے کمیٹ بوکس میں آپ کمک کر سکتے ہیں یا ہم نے ورسل پیپر ورسل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نظرین کے ایک ویڈے کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور یہ اللہ حافظ اللہ میکبان